بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وینڈ گوڑ مارننگ میں ہوں سمار ابباز صاحب میرانڈی سے چینل دیکھ رہے ہیں آج ناظرین آپ کو ایک تو بتائیں گے کہ پاکستان تیری کے صاحب نے گزشتہ روز لسٹ جمع کروا دیتی مقصود نشیستوں کے لیے الیکشن کمیشن نے پاکستان سے رجوع کر لیا ہے لیکن کیا تحریک انصاف کو یہ نشیستیں ملیں گی الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے آپ کو اس کی ڈیٹیل شیئر کرے گی آپ کے ساتھ اور ناظرین ایک بڑی خبر یہ ہے کہ دو سینئر اینکرز ایک اے آر وائی پر اور ایک جینن پر دو اینکرز کو آفیر کر دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کریں گے اور ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی ہے اس معاملے کی حقیقت کیا ہے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کی حمایت کی ہے جو ہمارے آئین کے خلاف جا کے کوئی یا ہمارے جو اسلام میں جو قادیانیوں کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں ان کی کوئی خلاف فرضی کی ہے فیصلہ کیا تھا بات ہوگی اور اس کے علاوہ جناب جمعیت علماء اسلام فے یعنی مولانا فضل الرمان صاحب کو نون لیگ کی طرف سے بھی صاف کورا جواب مل چکا ہے کہا گیا کہ بہت دیر کر دی مہرمان آتے آتے اب ہماری بات چیت ہوگئی یعنی ساڑی گال ہو گئی ہے کسی اور دینال تو وہ وہاں سے بھی مولانا صاحب کی پارٹی کو جواب ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ اب چیرمن سینٹ کے لیے مختلف چیرمن گوئییں شروع ہو گئی ہیں کون آ رہا ہے پھر کچھ اہم چیزیں اور بھی ہیں جماعت اسلامی تحریک انصاف اور جڈیے نے مل کر ایک اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو انتخابی دھاندری کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائے گا اور اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ بلوچ جو گمشدہ طلبہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کے ڈی جیز پر مشتمل ایک تین رکھتی کمیٹی بن گئی ہے اس پر بات بھی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں چینل اگر آپ نے آپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور آپ تک فیڈبک کومنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں اچھا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بات ہوتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جناب جب لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے کیونکہ بلکہ انتخابی نشان پہ وہ جیتے نہیں ہیں اپنے پارٹی کے انتخابی نشان کے اوپر اور پارٹی ڈیسرپلن کے اندر نہیں ہے انڈیپنڈنٹ ہوں گے تو آپ کو یاد اندھا لوگ کہا کرتے تھے پچاس فیصل لوگ تو بس ٹوٹ جائیں گے وہ بلکل گارنٹیاں بھر کے بیٹھے ہوئے سائن کر کے بیٹھے ہیں بیان الفی سائن کر کے بیٹھے ہوئے معاہدہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جی پچاس فیصل لوگ تحریک انصاف کے ٹوٹ جائیں گے آپ کو یاد ہیں نا یہ لوگ کہا کرتے تھے ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ مشکل ہے مجھے مشکل لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا بہت کم تعداد میں لوگ جو ہیں دس پرسنٹ میکسیمم جو ہے وہ ٹوٹے بھی تو دس پرسنٹ ٹوٹے گے تو وہ ہمارا دس پرسنٹ کا اندازہ بھی غلط ثابت ہویا ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصافی قومی سملی میں چورانگنے نشستوں میں سے صرف ایک بندہ جو لاہور میں ٹوٹا تھا وسیم شرافت کیانم تھا اس کا دوسرا جو ہے جناب بندہ ٹوٹے ہے چھے ایم پی ایس ٹوٹے ہیں ٹوٹل آٹ اف من ہنڈرین سیونٹین تو ٹوٹل اگر آپ دیکھیں کہ جناب یہ دو سو گیارہ بارہ سیٹوں میں سے ٹوٹل تحریک انصاف کے ساتھ لوگ اب تک ٹوٹے ہیں تو یہ پانچ فیصد سے بھی کم بنتا ہے تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے بندے نہیں ٹوٹنے دیے پانچ بھی نہیں بلکہ یہ دھائی پرسنٹ بنتا ہے تقریبا تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ لوگ نہیں ٹوٹے جو لاہور سے چھوڑنے والے ایمینے کے اوپر جو ریاکشن آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ورکرز کا جنہوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ الیکشن لڑا تھا تو پھر کسی دوبارہ کسی بندوں کا حمد نہیں ہوئی کہ وہ پارٹی چھوڑے اب جناب یہ ہوئے کہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے لیے رابطہ بھی کر لیا ہے سنی اتحاد کونسل نے بیسیقلی رابطہ کیا ہے تحریک اتحاد کونسل کے ایمینے ہو چکے ہیں تو کل رابطہ کیا تھا سبزادہ حامد رضا صاحب نے الیکشن کمیشن پاکستان سے رجوع کر لیا ہے اور انہیں فیرس نے جمع کروا دیئے تو دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے لیکن میرے پاس وہ اطلاع ہے وہ تحریک اتحاد کلیے کوئی اتنی خاطرخواہ اتنی خوشائن نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دیں کیونکہ سنی اتحاد کونسل الیکشن میں حصہ نہیں لیا اس جماعت نے تو اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی سیٹیں صرف ان جماعتوں کو دی جائیں گی جنہوں نے الیکشن کے اندر کانٹیس کیا الیکشن کانٹیس کیا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے تو سنی اتحاد کونسل کے جو سبزادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ خود انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے پہلے لیکن بعد میں جب بلے کا انتخاب نشان لے لیا گیا تو پھر وہ مینار کے انتخاب نشان پر لڑے ہیں تو اس لیے ان کا چانس جو ہے وہ مخصوص نشستیں ملنے کا الیکشن کمیشن کے بقول جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے تاہم یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ونس اگن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک بڑی آزمائش پھر سے آئے گی کہ انہیں یہ ایک کڑا فیسٹہ دینا پڑے گا اور پنجاب کے اندر بھی یہ معاملہ بہرانی کیفیت احتیار کر سکتا ہے چونکہ پنجاب کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی میرے پاس جب معاملہ آئے گا اسمبلی کا اجلاس بلانے کا پہلا اناؤگرل سیشن بلانے کا جب مخصوص نیشستیں مل جائیں گی پھر میں اسمبلی کا اجلاس بلانے گا تو اگر وہ اجلاس نہیں بلاتے تو ایک آئینی بہران جو ہے وہ جنم لے گا تو یہ آنے والے دنوں میں جو ہے اگلے ایک دو ہفتوں کے اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کے سیٹل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں مہاں پہ کیا ہوتا ہے سیٹیں ملتی ہیں یہ نہیں ملتی طریقے سے بڑی ہوپفل ہے کہ سیٹیں مل جائیں گی اس کے بعد پتہ لگے گا تاہم اب ایک اور جو معاملہ ہے جناب وہ یہ ہے کہ اب مولانا فضل عمان صاحب میں بات کر رہا تھا کہ مولانا فضل عمان صاحب جو ہیں وہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کی طرف آئیں نون لیگ بلاتی رہی نہیں گئے دھانلی کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا وجوہات میں نے تین آپ کو بتائیے ایک پہلی وجہ یہ تھی کہ صدر ملکت کا عوضہ مولانا مولانا فضل عمان صاحب چاہتے تھے وہ نہیں ملا دونوں بیٹے الیکشن ہار گئے اور بلوچستان کے اندر وہ حکومت بنانا چاہتے تھے وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ اس میں مکمکہ ہو گیا اب مولانا فضل عمان صاحب اسی یعنی کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت بنانا رہی ہے مل کے وہاں پہ اسی میں وہ اپنی ایجسمنٹ بھی چاہ رہے تھے بلوچستان کی کمنٹ کے اندر اپنا شیر مانگ رہے تھے کل ملاقات کی تھی غبور عدری صاحب نے عساق ڈار صاحب کے ساتھ تو عساق ڈار صاحب نے منع کر دی انہوں نے کہا بھئی آپ نے بہت دیر کر دی ہے اور اب ہمارے پاس جو ہے کوئی چانس نہیں ہے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بلوچستان میں شراکت اقتدار کا معاہدہ کر چکے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ ہماری باتچیت نہیں ہو سکتی اچھا دو میں اینکرز کی بات کر رہا تھا ایک تو ای آر بائی پر چہدری غلام حسین صاحب جو ہیں انہیں آفئر کر دیا گیا ہے اطلاعات کی مطابق چہدری غلام حسین صاحب کو ایک ہفتے کے لیے آفئر کیا گیا ہے جبکہ آہ جی ان ان پر جو ہے آہ کل جو 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 ہم نے دیکھا observe کیا آہ عارف امید بھٹی صاحب جو ہیں انہیں بھی آہ کل 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 کے پروریم میں وہ نہیں آئے اطلاعات ابتداء یہی آ رہی ہیں کہ عارف امید بھٹی صاحب کو بھی آفئر کر دیا گیا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ سلسلہ مجھے وہی وہ دوزار اٹھارہ میں جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ جب کچھ لوگوں کو آفئر کیا گیا تھا اٹھارہ کے بعد جن میں تلو تسین صاحب آفئر ہوئے تھے کچھ مزید اینکرز مکتی اللہ جان کچھ لوگ آفئر ہوئے تھے تو اب جو ہے کچھ اینکرز کے آفئر ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صاحبتی برادری کو جو ہے وہ سٹینڈ ضرور لینا چاہیے کہ اس طرح سے آفئر کرنے والا معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے باقی اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اہم عوضوں کے والے سے تو اس میں چیئرمن سینٹ کا ایک اہم عوضہ ہے جس کے والے سے سپیکولیشنز کافی شروع ہو چکی ہے کہ کس نے آنا ہے تو ہمارے پاس جو انفرمیشن ابھی تک آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس عوضے کے والے سے پاکستان پاکستان پیپس پارٹی میں یوسف رضا گلانی جو ہے وہ ابھی تک فیورٹ دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے علاوہ اگر وہ نہیں آتے تو پھر شیریڈ امان بھی ہو سکتی لیکن ایک اور نام بھی چل رہا ہے وہ نام بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ نام بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ یہاں پہ بھی سرپرائز دے سکتا ہے وہ نام وہ نام ہے انوارالہ کاکڑ کا کہ انوارالہ کاکڑ جو ہیں وہ اب وزارت عظمہ چکے چھوڑیں گے تو اس کے فوراں بعد وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن کانٹسٹ کریں اور سینٹ کے الیکشن کانٹسٹ کریں گے وہ بلوچستان سے اور ممکن ہے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر سینٹ کا الیکشن کانٹسٹ کر رہے ہو یا باپ پارٹی کی طرف سے آ رہے ہو تو ان کے چیئرمن سینٹ بننے کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں کوئی کوئی طرح چل رہی ہیں دو چیزیں چل رہی ہیں انوارالہ کاکڑ کے والد سے ایک تو آہ ان کے چیئرمن سینٹ بننے کے حوالے سے خبر اڑی ہوئے اسلام آت کے اندر اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ آہ جو ہے کسی تگڑے ملک میں ایمبیسیڈر بھی جا سکتے ہیں آہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ محسن نکوی صاحب جو ہیں ان کی تو ایڈیسمنٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر ہو چکی ہے تو اب جو نگران وزیراعظم ہیں ان کی ایڈیسمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں پھر جناب ایک اور چیز جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہویا ہے اس سوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے یعنی کہ یہ پی ڈی ایم ٹو والی جو بات ہوتی ہے وہ پی ڈی ایم والا معاملہ شاید نہ ہو کیونکہ آہ رانہ صنو اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کل کہ ہمارا صرف تین پارٹیوں کا اتحاد ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اور متحدہ قومی مومنٹ وگرہ کوئی چوتھی پارٹی ہم شامل نہیں کر رہے اپنے ساتھ کل جس طرح کل مولانا فضل نمان صاحب کی پارٹی کو منع کیا گیا ہے تو یہ تین پارٹیوں کا اتحاد ہے رانہ صنو اللہ نے کہا ہے ہم تین پارٹنرز ہیں ہم مل کے حکومت کو چلائیں گے اور آگے لے کر چلیں گے اور ان نے کہا جی وہ سولا جماعتوں کا اتحاد شباہ شریف نے چلائیا تو وہ تین پارٹیوں کا اتحاد بھی چلا لیں گے باقی پنجاب میں مریم نواز نے اب فل تھراتل جو ہے وہ اپنے معاملات جو شروع کر دی ہیں چلانے انہوں نے کل ایک خطاب بھی کیا تھا اپنی پارلیمانی پارٹی سے اس میں انہوں نے اپنی ترجیحات وغیرہ بیان کی تھی الآن دو تقریر کے اوپر جو ہے وہ مکس جو ہے وہ رد عمل آ رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصل وارڈا کے میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ اتنی ایڈیٹنگ کرنے کے بعد بھی جو تقریر کی ہے تو اللہ ہی آہ پی ایم ایلن والے آبویسٹی اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جب میں میرا فیورٹ نکتہ تو وہ تھا جو اس کے مسید کے معاملات ٹھیک کریں گے میرا فیورٹ نکتہ تو اے ریمولس والا ہے میرا فیورٹ نکتہ تو مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں کرپشن میری ریڈ لائن ہے تو اس پہ کافی زیادہ جو ہیں وہ تفسریں آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا جب یہ حکومت آئے گی تو تب ہی پتہ لگے گا جناب کے وہ کیسی حکومت ہے الدو میہ نواز شریف جو ہیں وہ اس حکومت میں مریم نواز کو اسسٹ کر رہے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی پرفارمنس ان کی سامنے آتی ہے بٹ مریم نواز کو اپنے سات کابینہ میں کچھ سنجیدہ چہرے چاہیے ہوں گے کچھ تجربہ کارگھاق قسم کے ورنہ بڑا مشکل ہے پنجاب جیسے صوبے میں چلنا پاکہ ایک اور چیز جناب کے سن میں ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ جو ہے وہ بن رہا ہے کہ ایک اتحاد سن میں بھی بن رہا ہے وہ اتحاد ہے جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف اور گرن ڈیموکرٹیک لائنس یعنی جی ڈی اے کا اور انہوں نے پلان جی کیا کال ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ تیہ پایا ہے کہ جس دن سن اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس دن جو ہے وہ سن بھر میں احتزاجی مظاہرے کیا جائیں گے اور منڈیٹ چوری کا پیپس پارٹی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا جائے گا اس حوالے سے مظاہرے ہوں گے تو یہ بھی اب کہا جا رہا ہے یعنی کہ انہوں نے اس امکان کا اظہار بھی کیا ہے کل جی ڈی اے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے کہ لگتا ہے کہ یہ جو سن اسمبلی کا علاقہ ہے وہ بڑے خفیہ طریقے سے جو ہے وہ ایک دن کے نوٹس پر بلالیا جائے گا لانکہ کوئی بڑا احتزاج وغیرہ نہ کیا جا سکے تو اس کے علاوہ جناب سنٹر میں بھی پاکستان تحریک احساب پلان کر رہی ہے کہ جس دن حلب برداری ہوگی یا جس دن وزیراعظم کا انتخاب ہوگا دونوں میں سے کسی ایک دن جو ہے وہ ڈی چوک پر ایک احتزاجی مظاہرے کی تجویز زیر غورہ بھی اس سوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تاہم تحریک انصاف ابھی تک جو زیادہ فوکس ہے وہ فارم فورٹی فائیف کے اوپر ہی کر رہی ہے بیرسے گوھر صاحب نے بھی دوبارہ سے مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان سے کے فارم فورٹی فائیف کی مطابق پاکستان تحریک احساب کا جو منڈیٹ ہے وہ تحریک انصاف کو دیا جانا چاہیے اور یہ بار بار کل میں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے ذکر بھی کیا تھا کہ سلمان اکرم راجی صاحب نے بھی الیکشن کمیشنہ پاکستان کو یہ کہا ہے کہ خدا بارہ جو ریکارڈ ہے فارم فورٹی فائیف فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی ایٹ کا جو اب تک جاری ہو چکے ہیں اس ریکارڈ کو فوری طور پر عدالت یعنی حکم دے کے اپنے پاس الیکشن دویشن اپنے پاس یا عدالت کے پاس وہ منگوالے کیونکہ بہت زیادہ خدشہ اس بات کے ہے کہ ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے اور اس بات پر امکان اور خدشہ بلکل موجود ہے باقی اس اب آپ چیف جسس قاضی فائیس ایسا پہ ایک تنقید ہو رہی ہے بڑی بے جا قسم کی کل سے اور وہ بیسیکلی قادیانیوں سے متعلق ایک فیصلہ دیا تھا تو اس فیصلے کو غلط رنگ دے کر بڑے لوگوں نے تنقید کیا ملانا فضل نے مانسا دیا تو پورا بیان جاری کر دیا جناب کہ یہ کسی غیر ملکی کوئی مغربی کسی قوت کو خوش کرنے کے لیے قاضی فائیس ایسا نے یہ فیصلہ دیا انہا کہ یہ فیصلے کا کانٹینٹ میں آپ کو بہت ہی سادہ ترین اگر الفاظ میں سمجھاؤں تو فیصلہ یہ تھا کہ دو ہزار اکیس میں ایک قانون بنا ہے اس قانون کے تحت ایک ممنوع کتاب جو ہے یعنی ممنوع کتب کی جو ہے اشاعت کے والے سے ایک قانون بننا تھا دو ہزار اکیس میں تو جو کتاب شائع ہوئی جو شائع کی قادیانیوں نے وہ دو ہزار انیس میں شائع ہوئی تھی یعنی جس بندے پہ جو ملزم تھا اس نے دو ہزار انیس میں ایک کتاب شائع کی تھی تو اس پر دو ہزار اکیس میں بننے والا قانون جو ہے قوانین جب بھی بنتے ہیں کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ ریٹروسپیکٹیو کبھی نہیں ہوتی ریٹروسپیکٹیو کبھی نہیں ہوتی وہ پروسپیکٹیو ہوتی ہے ریٹروسپیکٹیو سے مراجعہ ہے کہ پیچھے کے جو کیسز ہوتے ہیں اس دن سے پیچھے کے جو کیسز ہوتے ہیں جب وہ ایکٹ بھی ایک قانون بنتا ہے اس دن سے پیچھے کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا چاہے ایک دن پہلے ہی کوئی جرم جو ہے وہ سرزد ہوا ہو اس کا اگلے دن بننے والے قانون جو ہے وہ اس پہ اس اس کیس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو یہ واقعہ تھا کتاب شایع ہوئی تھی دو ہزار انیس میں اور کتاب کی اشاعت اور تقسیم جو ہے وہ دو ہزار انیس میں ہوئی تھی اور جو کیس ہے وہ دو ہزار اکیس میں جو بننے والا قانون ہے اس کے تحت کیس بھی دو ہزار اکیس میں ہی یہ درج ہوا تھا تو اس پہ پاکستان نے فرصہ دیا کہ جبکہ آئین پاکستان ایسے کسی اقدام پر سزا کی اجازت نہیں دیتا جو تب ہوا ہو جب وہ اقدام غیر قانونی ہی نہ ہو اگر یہ قانون لاغو سمجھا بھی جائے تو اس کی سزا صرف چھے ماہ قید ہے جبکہ ملزم پہلے ہی تیرہ ماہ کی قید کار چکا تھا تو سپریم کورٹ نے ممنوع کتاب کی اشحاد یا تقسیم کی ہرگز اجازت نہیں دی تو اس معاملے کو کسی اور طرف جھوڑا جا رہا تھا پھر چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ چھے فروری کے فیصلے میں ہدایت کی تھی کہ ایسے احساس موضوع کو اسلام اور قانون کی روح کے مدد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جانا چاہیے یہ جناب تھیس پہ بڑا پروپاگنڈا شروع ہو گیا کل سے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شدید قسم کا تو اس میں میرا اپنا ذاتی طور پر میں اگر کہوں تو میرا چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ کے کئی فیصلوں سے میرا بڑا سخت اختلاف ہے یعنی میں ان کے کئی فیصلوں سے سخت اختلاف کرتا ہوں بلخصوص جو بلے کا انتخاب نشان تحریک انصاف سے لیا گیا پھر ججز کی جاسوسی کے والے سے انہوں نے اپنے کیس کے اندر جو میرٹ رکھا تھا کہ ججز کی جاسوسی آپ نہیں کر سکتے لیکن مظاہر اکبر نقفی کے کیس میں ججز کی جاسوسی کے اوپر مبنی جو مواد تھا اسی کو پر ریلائے کرتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ سپریم جیوشل کونسل میں کاروائی چلائی گئی باقی کئی چیزیں ایسی ہیں جن پہ میرا ان سے اختلاف تھا لیکن یہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے میری عادت ہے کہ میں کوئی کسی کی ناجائز سائٹ تب ہی نہیں لیتا اور کسی کو ناجائز فیور بھی نہیں کرتا لیکن یہ ایک بڑی جنون بات ہے کہ میرے حیال سے سوشل میڈیا پر آنے والا جو کانٹنٹ ہے اس کو ایک مرتبہ پھیلانے سے پہلے اس پہ اپنی رائے دینے سے پہلے اور جو حساس ترین معاملات ہوں جس میں کسی کی زندگی کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہو انہیں ایک مرتبہ ضرور ان کا مطالعہ یا تحقیق ضرور کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کوئی ایسی رائے قائم کرنے کوئی ایسا کومنٹ کر دیں کہ جس سے اگلے کی جان خطرے میں پڑ جائیں اس طرح سے آپ کو یاد ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا گورنر پنجاب تے سلمان تاثیر کا قتل ہوا تھا وہ اسی طرح سے ایک غلط فہمی پر مبنی ایک معاملے کی وجہ سے ہوا تھا انہوں نے جو توہین رسالت کا جو قانون تھا اس کے غلط استعمال کے والے سے بات کی تھی کہ انہوں نے اس کے غلط استعمال کو کہا تھا کہ یہ کالے قانون کی جو بات کی تھی وہ اس کے غلط استعمال کے والے سے بات کی تھی وہ توہین رسالت کے والے سے اس قانون کے والے سے اس طرح سے کوئی اس کو کالا قانون نہیں کہا تھا تو وہ جناب جو ہے وہ معاملے کو بڑا نیگٹیو لے کہ اسلام آباد نے اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ میں انہیں قتل کر دیا گیا اپنے ہی گارڈ کی جانب سے چونکہ ان کے جو گارڈ ہے وہ پنڈی میں جہا رہتا تھا وہاں کے کاری نے کافی زیادہ اس پہ غلط جو ہے وہ برین واشنگ کر دی ہوئی تھی لوگوں کی بالکل غلط معلومات کے اوپر غلط فہمی کے اوپر تو یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے کہ جو کسی کی جان کے خطرے کا باحث بن سکتی ہیں بائی دوئے کوسار مارکیٹ سے یاد ہے کل ویڈیو آگئی ہے جو میں نے خبر آپ کے ساتھ دیان کی تھی پرسو جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہاں جو ہوا تھا معاملہ ساد رفیق اور حنیف عباسی والا تو اس کے ویڈیو بھی آگئی اس میں ہاتھا پائی ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے خواتین کی حنیف عباسی صاحب سے اور ساد رفیق صاحب سے برحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن لوگ اپنی رائے کا اظہار اپنا غصہ جو ہے جب انہیں نظر آرہا ہم نے منڈیٹ دیا تھا کسی کو نکلا کسی اور کو جا کے تو وہ لوگ ابھی تک ان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو سکا لیکن یہ غصہ سڑکوں پہ جا کے نہیں نکالنا چاہیے جہاں کوئی کسی قسم کے فساد کی وجہ بن سکتا ہے اپنا غصہ جو ہے وہ اتجاجی مظاہروں میں یا کسی اور موقع کے لیے سنبھال کے رکھے سڑکوں پہ جا کے اس طرح سے دنگا فساد سے آپ کو فائدہ کوئی بھی کسی قسم کا نہیں ہونا بلکہ الٹا بدنامی ہوگی فائنلی گمشدہ بلوچ جو طلبہ ان کی باجابی کے لیے آئیس آئی آئی بی اور ایم آئی پر مشتمل جو ہے ایک تین ڈی جیز پر مشتمل ایک کمیٹی بن گئی ہے اسلام آئی کورٹ کے حکم کے اوپر اور اس کمیٹی نے اپنی جو ہے رپورٹ دینی ہے ہفتے میں اور اس میں جو طلبہ لاپتہ ہوئے یا پھر جو ریسنٹلی گم ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رپورٹ جمع کروائی جائے گی تو یہ ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت ہے تو اسی پہ آج کی ویڈیو کا استعمال کرتے ہیں آج جو مزید جو ہیں عدالتی کیسز پولیٹیکل ڈیویلپنٹ ایک کے بعد ایک ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ ان پہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اپڈیٹ کریں گے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت حیال لکھے گا اللہ نکے